مکیش امبانی سے ایشیا کے امیر ترین شخص کا عزاز چھن گیا ایشیا کا نیا سب سے امیر شخص کون دولت کتنی ہے بھارت سے تعلق رکھنے والے مکیش امبانی لگ بھگ ایک سال بعد ایشیا کے امیر ترین شخص کے عزاز سے محروم ہو گئے مکیش امبانی سے یہ عزاز بھارت کے ہی کاروباری شخص گوتم اڈانی نے چھینہ ہے اور اب وہ ایک بار پھر سے ایشیا کے سب سے امیر شخص بن گئے ہیں خیال نہیں کہ جنوری دوہزار تئیس میں امریکی شورٹ سیلنگ کمپنی ہندن برگ نے ایک ریپورٹ میں کہا تھا کہ اڈانی گروپ دہائیوں سے سٹاک مارکٹ میں ہرا پھیری اور اکاؤنٹنگ فروڈ سکیم میں ملوث ہے ریپورٹ میں گوتم اڈانی کے لیے کارپورٹ تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے باز کے الفاظ بھی استعمال کیا گئے تھے گوتم اڈانی نے دھوکہ دہی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے سے چھوٹے فروت کنندگان کے فائدے کے لیے ان کے گروپ کی ساکھ کو نقصان پہچانے کی سوچی سمجھی کوشش قرار دیا تھا اس ریپورٹ کے بعد گوتم اڈانی کی دولت میں کمی آئی تھی اور وہ دوہزار تئیس میں دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرس میں کافی نیچے رہے تھے جبکہ مکیش امبانی نے ایشیا کے امیر ترین شخص بننے کا عزاز حاصل کیا تھا بگر حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ گوتم اڈانی کے خلاف ہندن برگ کے الزامات پر نئی تحقیقات کی سنورت نہیں عدالتی فیصلے پر گوتم اڈانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا تھا کہ معاذ سپریم کورٹ کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ سچائی کی فتح ہوئی ہے اس عدالتی فیصلے کے بعد گوتم اڈانی کے احساسوں میں اضافہ ہوا اور اب وہ ایک بار پھر ایشیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چار جنوری کو سات اشاریہ سات ارب ڈالرز کے اضافے سے بھارتی کاروانی شخص گوتم اڈانی کے احساسوں کی مالیت ستانوے اشاریہ چھے ارب ڈالرز ہو گئی جس کے بعد انہوں نے اپنے ہی ملک کے بزنس ٹائکون وکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ کر ایشیا کے امیر ترین شخص بننے کا عزاز حاصل کر لیا بلومبرگ بلینئرز انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے مالک وکیش امبانی اس وقت ستانوے ارب ڈالرز کے مالک ہے اس کے ساتھ ایشیا کے امیر ترین افراد کی فیرست میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں امریکی شورٹ سیلنگ کمپنی کے الزامات کی تردید کے باوجود اڈانی گروپ کی مجموعی مالیت میں گزشتہ سال نمائع کمی آئی تھی بھارتی عدالت نے مقامی مارکیٹ ریگولیٹر کو اڈانی گروپ کے خلاف تحقیقات کرنے سے روک دیا تھا جس کے بعد دوہزار چوبیس کے ابتدائی چار دن کے دوران گوتم اڈانی کی دولت میں تیرہ اشاریہ تین ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا خیال نہیں کہ ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص گوتم اڈانی نے دوہزار تئیس کا آغاز ایک سو انیس ارب ڈالرز کے ساتھ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص کی حیثیت سے کیا تھا اور پھر دولت میں مسلسل کمی کے بعد نیچے چلے گئے تھے اب ایک سال بعد وہ ایشیا کے امیر ترین جبکہ دنیا کے بارویں امیر ترین شخص بنے ہیں جبکہ اس فہرست میں مکیش عباری کا نام تیرہویں نمبر پر آ گیا ہے